نمستے میں ہوں کشو رجوانی سینہ کے ہتھیار بن جوان تیزی سے ایک علاقے کی گھیرابندی کرنے لگی سینہ کو خبر ملی تھی کہ لشکر کا آتنکی جنید مٹو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر میں چھپا ہے جس کے بعد سینہ کے جوان اس علاقے میں پہنچے اور چاروں اور سے گھیرابندی کرتی جنید مٹو رہائشی علاقے کے گھر میں چھپا تھا اس لئے جوانوں کو کارروائی کرنے میں کافی مشکل بھی ہے جس وقت جوانوں نے مٹو کی گھیرابندی کی اس وقت مزمبل اور ناصر نام کے دو اور آتنکی بھی اس کے ساتھ موجود تھے اور ان کو ڈھیر کرنے کے مقصد سے جوان پوری مستعدی سے علاقے میں ڈٹ گئے اس دوران آتنکیوں نے وہاں سے بھاگنے کے لیے فائرنگ بھی کی لیکن جوان موقع پر ڈٹے رہے مگر جوانوں کو اس وقت مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب علاقے کے کچھ لوگوں نے آتنکیوں کو بھاگانے کے لیے سینہ پر پتھراب شروع کر دیا ان پتھر بازوں کو بلانے کے لیے باقایتہ سوشل میڈیا پر آڈیو میسیج بھی بیجے گئے حالانکہ کچھ گھنٹے کی مشقت کے بعد پتھر بازوں کو قابو کر لیا گیا اور آتنکیوں کو بھاگانے کے منصوبے کو ناکام کر دیا گیا لیکن شرینگر کے پتھر بازوں کو قابو کرنے میں جوانوں کو خاصی مشقت کرنی پڑا جب جمعے کی نماز کے بعد کچھ لوگ سڑک پر اُترے اور جوانوں پر پتھراب کرنے لگتے ان میں کچھ کے ہاتھوں میں پاکستان کے پور سینہ پرمک راہل شریف اور آتنکی مسود ازر کے پوسٹر بھی تھے زیادہ تر کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور سڑک پر جمع کیے پتھروں سے وہ لگاتار جوانوں کو نشانہ بنا رہے تھے گھاٹی کے نوجوان ہوریت کے اشارے پر اکثر پتھر بازی کی کھٹناوں کو انجام دیتے ہیں جبکہ سینہ پار سے کچھ آتنکی بھی وہاں کے نوجوانوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں اور گھاٹی کے نوجوانوں کو بہکانے والا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں حضب کا ایریا کمانڈر نوجوانوں سے ان کی مہم میں جڑنے کو کہہ رہا ہے اور حضب المجاہتین کے اس آتنکی کا نام ہے یاسین اٹو جو جہاد کے نام پر گھاٹی کے یواؤں کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے یاسین اٹو کے اس ویڈیو میں دو اور آتنکی بھی دکھ رہے ہیں سب ہی ہتھیاروں سے لیس ہیں کچھ روز پہلے سینہ نے بارہ آتنکیوں کی ہٹلس تیار کی تھی جس میں یاسین اٹو کا نام بھی شامل تھا سو بات کے ایک بات یہ ہے کہ گھاٹی کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آتنکیوں کے بہکاوے میں آ کر سینہ پر تفراد کرنے یا پھر بندوق اچھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ آتنکی بھی سیما پار بیٹھے کچھ لوگوں کے ہاتھ کی کٹکوٹیاں ہیں اور ان کے اشارے پر گھاٹی کے ماحول کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں پی ایم موڈی 24 جون کو پرتگال جائیں گے پرتگال سے پی ایم موڈی 25 جون کو امریکہ پہنچیں گے جہاں وہ راشتھپتی ڈانلڈ ٹرمپ سے ملوقات کریں گے امریکہ کے بعد پردھان منتری نیذرلنڈز کی آترہ کریں گے چارہ گھوٹالا کیس میں آر جڈی ادھیکش لالو پرساد یادو رانچی کی سی بی آئی عدالت میں پھر پیش ہوئے ویدیش منترالے نے بتایا کہ ہزاروں کروڑ کے قرضدار ویجے مالیا کے ماملے سے جڑے کافی دستابیز بھارت نے بریٹن کو سومپ دیئے یون شوشن کے آروپوں میں گھرے یوٹیوب چینل ٹی وی ایف کے سی او اروناب کمار نے اپنا پدھ چھوڑ دیا ایمز کی پرویش پریقشا میں پیپر لیگ کے آروپوں پر سی بی آئی نے ایف آئی آر درج کر بیہار اور یو پی سمیت کئی جگہوں پر چھاپے ماری کی بیڈمنٹن کھلاڑی کے شریقانت اور ایچ ایس پرونائی نے اپنے اپنے مقابلوں میں جیت حاصل کرتے ہوئے انڈینیشیا اوپن کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی دنیا کے بائیسویں نمبر کے کھلاڑی شریقانت نے چائنیز تیپے کے کھلاڑی یو وی وانگ کو اکیس پندرہ اکیس چودہ سے مات دی برونائی نے اولیمپک چیمپین چین کے چینلونگ کو اکیس اٹھارہ سولہ اکیس 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 انیس سہرہ دیا ورلڈ ہاکی لیگ میں شنیوار کو بھارت کا مقابلہ کینیڈا سے ہوگا فلم جب ہیری میٹ سیجل کے سیٹ کی ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں شاروخ خان، انوشکہ شرما اور نردیشک امتیاز علی ایک ہی بائیک پر بیٹھے ہیں ممبئی کی وشیش ٹاڑا عدالت کے گیٹ سے کچھ لوگوں کو لے کر پولیس کی ایک گاڑی اندر گئی تو اس کے پیچھے سے ایک بختر بند گاڑی بھی عدالت پر اسر میں داخل ہوئی انیس سو تیرانوے میں ہوئے ممبئی بم دھماکوں کے سات آروپیوں میں چھے کو عدالت نے دوشے قرار دیا جن میں ابو سلیم بھی شامل اور جب ابو سلیم کو لے کر پولیس کی گاڑی عدالت پہنچی تو اس کے پیچھے سے پولیس کی ایک بختر بند گاڑی بھی عدالت پر اسر میں داخل ہوئی اس کے تھوڑی دیر بعد ایک دوسری گاڑی آئی جس میں ممبئی بم دھماکوں کے دوشی مصطفیٰ دوسا تاہیر مرچنٹ اور کریم اللہ شیخ سوار تھے کل ملا کر سات آروپیوں کی عدالت میں پیشی ہوئی جن میں عدالت نے چھے کو دوشے قرار دیا حالانکہ سبوتوں کے ابحاب میں عدالت نے ایک آروپی عبدالقیوم کو رہا کر دیا لیکن باقی چھے آروپیوں کو الگ الگ معاملوں میں دوشی قرار دیا ان میں پہلا نام ہے ابو سلیم جسے دھماکے کی سازش میں شامل ہونے اور دھماکے کے لیے سامان جھٹانے کا دوشی پائے گیا مصطفیٰ دوسا کو دھماکے کی سازش رچنے اور ہتیا کا دوشی مانا گیا اس کے علاوہ فیروز عبدالراشید خان کو جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ممبئی بم دھماکوں کی سازش رچی اور بارہ مارچ 1993 کو ممبئی میں بارہ بم دھماکوں کو انجام دیا ان سلسلے وار دھماکوں میں 257 لوگ مارے گئے تھے جبکہ 700 سے زیادہ گھائل ہوئے تھے حالانکہ ان دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ تاؤد ابراہیم اب بھی گرفت سے باہر ہے لیکن اس معاملے کے ایک اور ماسٹر مائنڈ یاکوب میمن کو 30 جولائی 2015 کو پھانسی دی جا چکی ہے لیکن دھماکوں کی سازش رچنے کے دوشی ابو سلیم کو پھانسی دینا مشکل ہوگا کیونکہ اسے بھارت میں گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ پرتگال سے بھارت لائے گیا تھا اور جس سمجھوتے کے تحت پرتگال نے اسے بھارت کو سوپا اس میں ابو سلیم کو زیادہ سے زیادہ 25 سال کی سزا دی جا سکتی ہے لیکن پھانسی نہیں دی جا سکتی اس سے پہلے ابو سلیم کو ستمبر 2002 میں انٹرپول نے اس کی پریمکہ مونکہ بیدی کے ساتھ گرفتار کیا تھا فروری 2004 میں پرتگال کی عدالت نے اسے بھارت کو سوپنے کا عدیش دیا اور نومبر 2005 میں ابو سلیم کو بھارت لائے گیا جہاں اس پر مومبئی بھم دھماکوں کا کیس چلا اور اب اسے دھماکوں کی سازش کا مکھ دوشی قرار دیا گیا جس کے بعد مومبئی بھم دھماکے کے پیڑتوں کے چہرے پر بھی خوشی آگئے اور چوبیس سال بعد آئے اس فیصلے کو انہوں نے اپنے زخموں پر مرہم بتایا اور سرکار سے اس معاملے کے فرار آروپیوں کو جلد پکڑنے کی مانگ بھی کی اس معاملے میں سزا پر بحث 19 جون کو ہوگی لیکن حملے کے پیڑتوں نے عدالت سے گوہار لگائی کی سبھی دوشیوں کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے دوہزار سات میں ہوئی سنوائی میں بھی ٹاڑا عدالت نے سو اروپیوں کو دوشی ٹھہرائے تھا جن میں یاکوب میمن بھی شامل تھا جس کے بعد سبھی لوگوں نے عدالت کے فیصلے کا سواگت کیا تھا اور چوبیس سال بعد آئے اس فیصلے کا بھی لوگ جم کر سواگت کر رہے ہیں اور مومبئی دھماکوں کے دوشیوں کو کڑی سزا کی مانگ کر رہے ہیں ان سی پی نیتا ڈی پی ترپارٹی نے ٹاڑا عدالت کے فیصلے کو پیڑتوں کے ساتھ نیاعے بتایا ٹاڑا کورٹ نے سزا سنائی ہے اس کا پورا ملک سواگت کرتا ہے مہیں کانگریس آنسد کے ٹی اے سلسی نے کہا کہ اس معاملے میں قانون نے بلکل صحیح کام کیا ہز فائنلی کاٹ اپ ویڈیس پیپی ہاناکی رہا کیے گئے آروپی عبدالقیوم کے معاملے میں سی بی آئی اوپری عدالت میں جانے پر وچار کر رہی ہے سو بات کے ایک بات یہ ہے کہ بھلے ہی اس فیصلے کو آنے میں چوبیس سال لگ گئے لیکن اس فیصلے سے ان لوگوں کے درد پر مرہم ضرور لگا ہے جنہوں نے دھماکوں میں اپنوں کو کھویا تھا ڈلی میں ڈپٹی سی اے منیش سوڈیا کے گھر سی بی آئی کے ادھکاری نظر آئے یہ معاملہ دلی سرکار کے ایک کارکرم ٹاک ٹو ایکے میں ہوئی گربڑی سے جڑا ہے اس لیے سی بی آئی کی ٹیم دلی کے مطورہ روڈ پر اپو مکھ منتری منیش سوڈیا کے گھر پہنچی تھی آروپ ہے کہ کی جریوال سرکار نے اپنے کارکرم ٹاک ٹو ایکے میں سرکاری پیسے کا درپیوگ کیا اسی معاملے میں سی بی آئی منیش سوڈیا کا بیان لینے کے لیے پہنچی تھی لیکن عام آدمی پارٹی نے اس بہانے کیندر سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا نفرت کی آگ میں ڈوبی ہوئی کیندر سرکار عام آدمی پارٹی کے خلاف کام کر رہی ہے دلی کے اوپرا جپال نے ٹاک ٹو اے کے معاملے میں جانچ سی بی آئی کو سوپی تھی جس کے بعد سی بی آئی نے پراتمک جانچ ریجسٹر کی تھی اور میئم کے تہت ایک ٹیم سوڈیا کے گھر پہنچی لیکن عام آدمی پارٹی نے اس معاملے میں ایک بار پھر کیندر سرکار کو نشانے پر لے لیا اور پوشتاج کو چھاپے سے جوڑ دی جس کے بعد سی بی آئی نے صفائی جاری کرتے ہوئے کہا کہ منیش سوڈیا کے گھر نہ تو چھاپا پڑا نہ ہی تلاشی لی گئی سی بی آئی ٹیم کا مقصد صرف کچھ مددوں پر منیش سوڈیا سے صفائی لینا تھا جو کیول پہلے سے چل رہی جانج کا حصہ بھر ہے لیکن عام آدمی پارٹی سی بی آئی کی صفائی کے بعد بھی سندوشت نظر نہیں آئی دعوی تھا کہ ٹاکٹو اے کے کارکرم کے ذریعے کیجریوال سرکار کا مقصد ڈلی کی جنتہ کے سوالوں کا جواب دینا اور ان کی سمسیاؤں کو سنجھانا ہے لیکن آروپ ہے کہ اس کارکرم کا پنجاب گوہ گجرات اور ہماشل پردیش کے چناؤوں میں بوٹروں کو لبھانے میں استعمال کیا گیا آروپ ہے کہ ایک نیجی کمپنی نے کارکرم کو کامیاب بنانے کے لیے ایک کروڑ اٹھاون لاکھ روپے کا خرص دیکھ کیا جسے بعد میں گھٹا کر ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کر دیا گیا تھا لیکن وپکش کے ہاتھ یہ مددہ لگ گیا اور بعد میں معاملہ سی بی آئی کو سانپ دیا گیا لہٰذا منیش سی سودیا کے گھر سی بی آئی کے پہنچنے کے بعد سیاست بھی تیز ہو گئے سی سودیا کے پورو سیوگی رہے کپل مشرا نے ٹوٹر کے ذریعے آروپ لگایا کہ ٹاک ٹو اے کے اور پنجاب اور گوہ کے ایف بی ویجیاپنوں پر دلی سرکار کا پیسہ لگایا گیا سی سودیا نے لکھ کر دیا تھا کہ انہی راجیوں میں ویجیاپن کیا جائے بی جے پی نے کیندر سرکار پر بدلے کا آروپ لگنے کے بعد عام آدمی پارٹی پر پلڑوار کیا جو بھی آروپی ہے اس کو جانچ ایجنسیوں کے ساتھ سہیوگ کرنا چاہیے سی بی آئی انکواری ہونی چاہیے تو پوری سرکار کی ہونی چاہیے اس سے پہلے سی بی آئی نے دلی سرکار کے پرچار ویبھاگ پر جنوری میں ہی چھاپا مارا تھا منیر سی سودیا کے پاس پرچار ویبھاگ کا بھی زمہ ہے سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ یہ تو جانچ میں ہی صاف ہو پائے گا کہ کیجریوال سرکار نے اس کارکرم کا استعمال جنتہ کے لیے کیا یا اپنے فائدے کے لیے لیکن ہر بات کے لیے کیند سرکار کو کوسنا عام آدمی پارٹی کی عادت ہوگی جسے واجب نہیں ڈھرائے جا سکتا بھوپال میں ہائیوے پر بھاری تعداد میں پولیس والے تینات کسان آندولن پر اب کئی راجیوں میں پہنچ چکا ہے اور جس کے بعد کسان سنگٹھن قرض مافی کے مددے پر سڑک پر اترائیں اور تین گھنٹے کے لیے چرکہ جام کرتے ہیں اس لیے بھوپال میں ہائیوے پر بھاری تعداد میں پولیس کو تینات کیا گیا تھا جیسے ہی بھارتی کسان مزدور سنگ کے کارکرتہ ہاتھوں میں پیلے جھنڈے لیے سڑک جام کرنے کے لیے پہنچے پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا اس کے بعد ان کے نیتہ شیوکمار شرما سمیت پردرشن کاریوں کو گرفتار کر کے بس میں بیٹھا لیا گیا اس موقع پر شیوکمار شرما نے سرکار پر نشانہ سا تھا منصور میں کسانوں پر پولیس فائرنگ کے ویرود میں کسان سنگٹھنوں نے شکروبار کو تین گھنٹے کا چکہ جام کیا تھا مدی پردیش سے شروع ہوا آندولن کئی سوبوں میں پھیل چکا ہے اور کسان سنگٹھن قرض مافی کی مانگ پر آڑ گئے ہیں اس لیے ہر راجے میں الگ الگ کسان سنگٹھن ہائیوے جام کرنے پہنچے چکتیز گھڑ میں بھی کسانوں کا ایک دل چکہ جام کرنے کے لیے سڑک پر اتر آیا جس کی اگوائی چکتیز گھڑ کسان مزدور مہا سنگ کر رہا تھا رائے پور میں اس سنگٹھن کے کارکرتہ ہائیوے پر بیٹھ گئے اور رمن سنگھ سرکار کے خلاف نارے بازی کرنے لگے حالانکہ پردرشن کاریوں سے نپٹنے کے لیے پولیس نے بھی انتظام کیے تھے لیکن سڑک سے کوئی نہیں ہٹا اور آخر کار پولیس وانوں نے بسوں کو روک دیا رائے پور میں کسانوں کے پردرشن کو سمرتن دینے چھتیز گھڑ جنتہ کانگریس کے مکھیہ آجید جوگی بھی پہنچے چھتیز گھڑ کسان مزدور مہا سنگ نے چیتاونی دی ہے کہ اگر کسانوں کا قرض ماف نہیں ہوا تو سرکار اس کے نتیجے بھگتنے کے لیے تیار رہے اسی طرح اوڈیشہ میں بھی کسان سنگٹھنوں نے ویروت جتایا اور سڑک سے لے کر پٹری تک کارکرتاؤں نے پردرشن کیا اور بھوونیشور میں اس کی اگوائی نو نرمان کرشک سنگٹھن نے کی اور ہاتھوں میں بینر لے کر سڑک پر نارے بازی کرنے لگے سڑکوں پر اترے یہ پردرشن کاری اس کے بعد ریلوے سٹیشن کی اور بڑھے یہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے پٹری پر اتر کر ویروت جتانا شروع کر دیا اور جیسے ہی ٹرین آئی اس کے انجن پر چڑھ کر نارے بازی کرنے لگے حالانکہ کسان سنگٹھن سے جڑے کارکرتاؤں پٹری پر پردرشن کر رہے تھے تب وہاں پولیس بھی موجود تھی لیکن کسی نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی یوپی میں بھی کسان آندولن کا اثر دیکھنے کو ملا یہاں بھی کچھ شہروں میں ہائیوے جام کرنے کی کوشش کی گئی اور میرٹ کے موانہ میں بھی کسان سنگٹھن کے کارکرتاؤں سڑک جام کرنے کے لیے اترے حالانکہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی اس کے باوجود یہ لوگ ہائیوے پر بیٹ گئے اور نارے بازی کرنے لگے پردرشن کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے گاڑیاں رک گئیں جس کے بعد پولیس نے آکر ٹرافک بہال کروایا یوپی کی طرح ہریانہ کے رو تک میں بھی کسان سنگٹھنوں نے ہائیوے کو جام کر دیا یہاں بھارتیہ کسان یونین کے کارکرتاؤں سڑکوں پر اترے اس بیچ مندر پردیش میں کسانوں کی خودکشی کا سلسلہ بھی جاری ہے مندر پردیش میں آٹھ دن کے اندر آٹھ کسان اپنی جان دے چکے ہیں ان میں مکیش نام کا ایک کسان مکہ منتری شیوراج سنگھ کے بدھنی ویدھان سوا کھشیتر کا رہنے والا تھا جس نے زہر کھا کر اپنی جان دے دی مدر پردیش کے شیپوری میں بھی کلہ نام کے ایک کسان نے پیڑ سے لٹک کر خودکشی کر لی پریوار کے مطابق چالیس ہزار کا قرض نہیں چکانے کی وجہ سے اس نے موت کو گلے لگا لیا کسان آندولن پر سیاسی حلچل کی بیچ کانگریس نیتا جوتریدت سنجیا کا ستیا گرہ ختم ہو گیا ستیا گرہ ختم کرنے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور کسان آندولن کے دوران کانگریس نیتاؤں پر لگ رہے آروپوں کو سندیا نے سرے سے خارج کیا بیجے پی نیتا سبرمنیم سوامی نے کسان سنگٹھنوں کی قرض مافی کی مانگ پر سوال اٹھائے اس بیچ پنجاب کی کانگریس سرکار نے اکالی دل اور عام آدمی پارٹی کی مانگ کے آگے جھوٹے ہوئے کسانوں کا قرض ماف کرنے کا بھروسہ دیا سوالات کی ایک بات یہ ہے کہ کسانوں کے مددے پر اب سیتھے کیندر سرکار کا ڈخل دینا ضروری ہو گیا ہے تاکہ راج سرکاروں سے بات کر کے اس کا ٹھوس سمادھان نکالا جا سکے تب ہی آگ کو اور بھڑکنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے بینہ آدھار کارڈ کی اب بینک میں کھاتا نہیں کھولے گا کیندر سرکار نے بینک کھاتا کھولوانے اور پچاس ہزار سے زیادہ کے لیندین کے لیے آدھار کارڈ کو ضروری کر دیا سبھی موجودہ بینک کھاتا دھارکوں کو بھی 31 دسمبر تک آدھار نمبر جمع کرانا ہوگا یوپی سرکار کے سڑکوں کے گڑھے برنے کے دعوے پر ایس پی نیتا آزم خان نے سوال اٹھائے رامپور آؤ سیکھو رامپور کی سڑکوں سے نالیوں سے علیگر میں قانون ویوستہ کی سمیقشہ کرنے پہنچے یوپی کے ڈی جی پی سلکھان سنگھ نے بیان دیا کہ پوری طرح ابراد خط نہیں ہو سکتا گھورکپور کورٹ میں پیشی پر آئے قیدیوں کو باہر کا سامان دینے سے منع کرنے پر غصائے وکیلوں پر سپاہی سے مارپیٹ کاروپ لگا لکھنو میں سی ایم کو کالے جھنڈے دکھانے کے معاملے میں نلمبت چھاتروں کی بحالی کی مانگ کرتے ہوئے بھوک اٹھال پر بیٹھے چھاتروں کو پولیس نے ہٹا دیا اترہ کھنڈ میں گنگوٹری دھام کے جنگل میں لگی آگ پر دو دن بعد بھی قابو نہیں پائے جا سکا بیہار کے ویشالی میں سڑک حادثے میں یوک کی موت کے بعد غصائے لوگوں نے سڑک جیم کر پردوشن کیا راجستان کے ناغور میں مہیلا کے ساتھ مارپیٹ کے آروپ میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا مدھر پردیش کے شیوپوری میں ماں کی حتیہ کرنے والے آروپی بیٹے کو پولیس نے گرفتار کر لیا بشش منگال کے سلیگوڑی میں سی آر پی ایف کیم سے ون ربھاگ کی ٹیم نے ایک تین دوے کو پکڑا ڈلی میں سونیا گاندھی کے گھر راجنات سنگھ اور ونکییا نائیڈو نظر آئے راشتپتی امیدوار پر عام سہمتی کے لیے عمید شاہ کی بنائی بی جے پی کی کمیٹی جوڑ توڑ کی کوشش میں جھٹی ہے اسی کڑی میں گریہ منتری راجنات سنگھ اور سوچنا پرسارن منتری ونکییا نائیڈو کانگریس ادھیاک سونیا گاندھی سے ملنے کے لیے پہنچے تھے راشتپتی پت کے امیدوار پر بی جے پی عام سہمتی بنانے کی کوشش میں ہے اسی مددے پر سونیا گاندھی کے ساتھ دونوں منتریوں کی قریب آدھے گھنٹے تک چرچا ہوئی ہالکہ کانگریس کے مطابق بی جے پی نے راشتپتی امیدوار کے نام پر اپنے پتے نہیں کھولے ہمیں امید تھی کہ کوئی نام لے کے آئیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ اُلٹا ہم ہی سے نام پوچھنے کی کوشش کی کانگریس نے صاف کر دیا ہے کہ جب تک بی جے پی اپنی طرف سے راشتپتی امیدوار کا خلاصہ نہیں کرے گی تب تک چرچا یا سیوگ کا سوال ہی نہیں اٹھتا سونیا غاندی کے بعد ونکائیا نے اے اے ڈی اے ڈی ایم کے نیتہوں کے گھر کا رکھ کیا بی جے پی کی کمیٹی میں شامل کیندریا منتری ونکائیا نائیڈو نے اے ڈی اے ڈی اے ڈی ایم کے سے بھی راشتپتی چناو میں سیوگ پر چرچک لیکن اے ڈی اے ڈی اے ڈی ایم کے کے ای پلنی سوامی گٹ نے بھی راشتپتی چناو پر اپنا رکھ ابھی تک صاف نہیں کیا ہے سماجبادی پارٹی نے غیر رسس امیدوار کی شرط رکھی ہے دلی میں وپکش کی مان منوول کے بیچ امیت شاہ ممبئی میں ہے یہاں وہ راشتپتی چناب میں شیو سینہ کے سمرتھن کے لیے ادھر ٹھاکرے سے ملاقات کریں گے دلی میں راشتپتی امیدوار کے نام پر بی جے پی کی کمیٹی سی پی ایم کے دفتر بھی پہنچی حالانکہ بیٹھک کے دوران راجنات سنگھ اور ونکیہ نائیڈو نے سی پی ایم کے سامنے بھی راشتپتی امیدوار کے لیے ایک بھی نام نہیں بتایا لیفٹ کی مانگ ہے کہ سمرتھن کے لیے سرکار پہلے اپنی طرف سے کوئی نام تے کرے وام دلوں نے یہ بھی ساف کر دیا کہ راشتپتی پت کے لیے دھرم نرپیکش امیدوار سے کم انہیں کچھ منظور نہیں ہے راشتپتی پت پر بیٹھکوں کا دور جاری ہے تو کئی امیدواروں کے نام پر اٹکلیں بھی لگائی جارہی ہیں ان میں بی جے پی کی طرف سے جھارکھنٹ کی موجودہ راججپال دروپتی مرمو کا نام چرچہ میں ان کے علاوہ ودیش منتری سشما سراج کے نام پر قیاس لگائے جارہے ہیں ساتھی بی جے پی خیمے سے لوگ سبھات جک سمیترا مہاجن کے نام کی بھی اٹکلیں ہیں وہیں کانگریس کی طرف سے مہاتمہ گاندھی کے فوتے اور پور راجپال گوپال کرشن گاندھی کا نام چرچہ میں ان کے علاوہ ارث شاستری امرت حسین کو بھی راشتپتی امیدوار بنانے کے قیاس لگائے جارہے ہیں سووات کے ایک بات یہ ہے کہ وپکش کی امید سے اُلٹ سرکار نے کوئی نام نہیں بتا کر ویرودھیوں کو تو حیران کر ہی ڈالا جس کی امید انہیں نہیں تھی اس لیے ویرودھی دل اب سرکار سے نام بتانے کی زد پر اٹ گئے ہیں دلی میں کچھ کاروباری سڑک پر اُتر کر کیندر سرکار کے خلاف نارے بازی کرنے لگے یہ کاروباری ایک جولائی سے لاغو ہونے والے جی ایس ٹی کا ویرودھ کر رہے ہیں اسی لیے کاروباری سڑکوں پر اُترے اور کیندر سرکار کے خلاف نارے لگانے لگے دلی سکوٹر ٹریڈ اسوسییشن سے جڑے ان کاروباریوں کی دلیل ہے کہ جی ایس ٹی میں دو پہیا گاڑیوں کے سپیر پارٹ کو چار پہیا گاڑیوں کی شرینی میں رکھا گیا ہے اور ان پر اٹھائیس پرتیشت ٹیکس لگایا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے کاروباریوں نے ٹیکس کو گھٹا کر بارہ پرتیشت کرنے کی مانگ کی کہ اٹھائیس پرسند کی جگہ ہمیں بارہ پرسند ٹیکس کیا جائے حالانکہ ان کاروباریوں نے جی ایس ٹی میں دو پہیا گاڑیوں کے خرید پر 28% ٹیکس کو سہی ٹھہر آیا اس سے پہلے گرووار کو کپڑا بیپاریوں نے جی ایس ٹی میں کپڑوں پر 5% ٹیکس لگائے جانے کا ویروت کیا تھا سو بات کے ایک بات یہ ہے کہ ایک جولائی سے لاغو ہونے سے پہلے ہی جی ایس ٹی کے خلاف کاروباری سڑکوں پر نیوز 18 کے ایک پترکار کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا آئے جس میں سمندر کنارے ریپورٹنگ کرنے کے دوران اس پر سمدر کی لہریں آ کر گر جاتی ہے مشکل حالات میں بھی کام کی مثال پیش کرتے ہوئے پترکار ٹوٹے چھاتے کے ساتھ اپنی ریپورٹنگ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آخر میں مسکر آ کر رک جاتا ہے نویڈا کے ایک مکان میں اینٹی بوم سکوارڈ کا ایک جوان ہاتھ میں بم جیسی چیز اٹھائے دکھا اس مکان کے مالک کو ایک دھمکی بھری چٹھی ملی تھی جس میں اس کے گھر میں بم ہونے کی بات لکھی اور مکان میں بم ہونے کی جانکاری ملتے ہی اینٹی بوم سکوارڈ کا ایک جوان وہاں پہنچا اور فرش پر رکھے بم کو ہاتھ میں اٹھا لیا اس کے بعد بڑی تعداد میں پولیس والے بم تلاشنے والے اکرن اور خوجی کتے کے ساتھ یہاں پہنچے اور گھر میں رکھے دوسرے بم کی تلاش میں جڑ گئے رہائشی علاقے میں بم کی خبر ملتے ہی پورے علاقے میں ہر کم مچ گیا اور پولیس کی کارروائی دیکھنے کے لیے آس پاس بھاری بھیڑ جڑ گئے مکان کے مالک کو بم کی جانکاری دھمکی بھری ایک چٹھی سے ملی جس میں اس سے رنگداری کی مانگ کی گئی تھے اور نہیں دینے پر گھر کو اڑانے کی دھمکی دی گئی مکان مالک کے مطابق دھمکی دینے والے شخص نے چٹھی میں لکھا تھا کہ اس مکان میں دو بم لگائے گئے ہیں ایک بم ٹی وی کے پیچھے لگا رکھا ہے جبکہ دوسرے کی جگہ نہیں بتائی چٹھی میں لکھا تھا کہ پانچ لاکھ روپے ملنے پر ہی دوسرے بم کی جگہ بتائی جائے گی اگر دس منٹ میں پیسے نہیں ملے تو پورا گھر اوڑ جائے گا انہ کی موقع پر پہنچے پولیس والوں کو کہنا ہے کہ گھر میں رکھا بم نقلی تھا چیک کر لیا ہے تو اس میں ویس فوٹک جیسی کوئی چیز نہیں ہے فیلحال پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے اور بم کی جھوٹی دھمکی دینے والے شخص کی تلاش کر رہی ہے سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ نقلی بم رکھنے والا شخص گھر کے مالک کو ڈرا کر پیسے اینٹنا چاہتا تھا لیکن پولیس اور بم سکوڈ نے بدماش کے منصوبے پر پانی پھیڑ دی جمہو کشمیر کے راجوری میں ایک یوک اپنے ہاتھ میں موٹار کے ٹکڑے دکھانے لگا پاکستانی فوج لگاتار سیما پر بسے گاؤں کو نشانہ بنانا رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ دہشت میں ہیں اور دہشت کے ثبوت کے طور پر ایک یوک موٹار کے ٹکڑے دکھانے لگا یہ موٹار پاکستانی فوج نے داگے ہیں جو اس گاؤں میں آ کر گرے موٹار کے حملے کی وجہ سے کئی مکانوں میں درار بھی آ گئی سیما پر بسے اس گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر ان کے گھروں اور کھیتوں میں موٹار گرتے رہتے ہیں پاکستانی گولوں سے علاقے کے سکول بھی محفوظ نہیں ہے اس گاؤں کے آس پاس کئی زندہ موٹار بھی ملے ہیں جنہیں سرکشہ بلکہ جوان ناکام کرنے میں جھٹے ہیں علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پائرنگ کی وجہ سے وہ ہر وقت دہشت میں جینے کو مجبور ہیں سو بات کے ایک بات ہے کہ پاکستان کے سیس فائر کا سینہ موہ توڑ جواب دے رہی ہے لیکن سیما پر رہنے والے لوگوں پر حملے پاکستانی سینہ کی بربرتہ ظاہر کرتا ہے چھتیز گھڑ کی راجدھانی رائیپور میں ایک پیٹرول پمپ پر ایک موٹر سائیکل دھو دھو کر جلنے لگی یہ آگ اس وقت لگی جب موٹر سائیکل میں پیٹرول بھرا جا رہا تھا اور تبھی موٹر سائیکل میں آگ لگ گئی یہ گھٹنا پیٹرول پمپ پر لگے سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہو گئی سی سی ٹی وی کی تصویروں میں دکھا کہ پمپ پر کئی گاڑیوں میں پیٹرول بھرا جا رہا تھا تبھی ایک بائک پر سوار دو یوک پیٹرول بھرمانے پہنچے کرمچاری بائک میں پیٹرول بھرنے لگا تبھی بائک کی ٹنکی میں آگ لگ گئی یہ دیکھ دونوں یوک بائک سے اتر گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے تبھی سامنے کھڑے سکوٹر میں آگ لگ گئی جس کے بعد سکوٹر سوار اسے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا نیچے گردتے ہی سکوٹر میں لگی آگ بھڑک اٹھی یہ دیکھ پیٹرول پمپ پر کھڑے لوگ بھاگنے لگے اس کے بعد جو ہوا بریک کے بعد سو بات کے ایک بات چھتیز گھڑ کی راجدھانی رائپور میں ایک پیٹرول پمپ پر ایک موٹر سائیکل دھو دھو کر جلنے لگے یہ آگ اس وقت لگی کہ موٹر سائیکل میں پیٹرول بھرا جا رہا تھا اور تبھی موٹر سائیکل میں آگ لگ گئی یہ گھٹنا پیٹرول پمپ پر لگے سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہو گئی سی سی ٹی وی کی تصویروں میں دکھا کہ پمپ پر کئی گاڑیوں میں پیٹرول بھرا جا رہا تھا تبھی ایک بائیک پر سوار دو یوک پیٹرول بھرما نے پہنچے کرمچاری بائیک میں پیٹرول بھرنے لگا تبھی بائیک کی ٹنکی میں آگ لگ گئی یہ دیکھ دونوں یوک بائیک سے اتر گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے تبھی سامنے کھڑے سکوٹر میں آگ لگ گئی جس کے بعد سکوٹر سوار اسے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا نیچے گرتے ہی سکوٹر میں لگی آگ بھڑک اٹھی یہ دیکھ پیٹرول پمپ پر کھڑے لوگ بھاگنے لگے حالانکہ دو گاڑیوں میں آگ لگنے کے بعد بھی پیٹرول پمپ کے کرمچاری وہاں سے نہیں بھاگے اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے ایک کرمچاری پہلے تو نیچے گری بائیک کو باہر کی اور کھیچنے لگا جبکہ دوسرا کرمچاری آگ بجھانے والے اپکرن سے سکوٹر میں لگی آگ بجھانے میں جھٹ گیا دیکھتے ہی دیکھتے پورا پیٹرول پمپ سفید دھونے سے ڈھک گیا لیکن کرمچاریوں نے دونوں گاڑیوں میں لگی آگ بجھا دی سو بات کے ایک بات یہ ہے کہ کرمچاریوں نے حوصلہ دکھایا اور پیٹرول پمپ پر لگی آگ کو دیکھ کر وہاں سے بھاگے نہیں کیونکہ اگر آگ پر وقت رہتے قابو نہیں پایا گیا ہوتا تو بڑا حادثہ ہو سکتا رسے سے جڑے ایک سنگٹھن نے گائے کے دودھ سے افتار کروایا لکناؤں میں رسے سے کے راشتری مسلم منچ کی طرف سے آئیوجت روزہ افتار پارٹی میں گائے کے دودھ سے افتار کر آگیا ایودھا پہنچے رسے سے نیتا اندریش کمار نے ہندووں کو بھارت پاکستان اور بانگلہ دیش کے مسلمانوں کا پوروج بتایا یوپی کے ڈی جی پی سلخان سنگھ نے بھی مارمی کے نقسلیوں سے جڑے ہونے کی جانکاری سے انکار کیا جینیو چھاتر سنگٹھن نے آروپ لگایا کہ جب انہوں نے وی سی کے ساتھ بیٹھک میں ریسرچ کی سید کم کرنے کا مددہ اٹھایا تو ان کے ساتھ بچسلوکی کی گئی نویڈا میں پولیس نے کال سینٹر کے ذریعے لوگوں سے ٹھکی کرنے کے آروپ میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا کمیلناڈ ویدھان سبھا میں لگاتار سرکار کو گھیر رہی ڈی ایم کے نے پھر سدن سے وک آؤٹ کر دیا ڈی ایم کے کی اور سے داخل کی گئی ویدھائکوں کی خرید فروخت والی آچکہ پر منڈراس ہائی کورٹ سنوائی کے لیے تیار ہو گیا ڈلی کے اوپرا جپال انہل بیجل نے پچچانوے گاؤں میں وکاس کے ایک پرستاو کو منظوری دے دی گجرات کے گیر میں ون ویبھاک کے ایک ادھکاری کو نلمبت کرنے سے غصائے ساتھی کرمچاری انشن پر بیٹھ گئے جانوروں کی رکھوالی کرنے والے گیر کے کرمچاریوں کے ہرٹال پر چلے جانے سے جنگل کے کامکاج پر اثر پڑا یوپی کے فیروز آباد میں ایک کبال کے گودام میں لگی آگ میں قریب پانچ لاکھ روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا بیہار کے بیگو سرائے میں کچھ لوگوں پر چوری کے آروپ لگاتے ہوئے بارہ سال کے ایک بچے کو گرم سلاکھوں سے داگنے کا آروپ لگا ہے فلم چیوب لائٹ کے پرچار میں جھٹے سلمان خان نے سائیکل چلاتے ہوئے ایک اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کیا جس میں ان کے فینز انہیں بھائی جان کہہ کر بلا رہے ہیں رنبیر اور کٹرینا کی فلم جگہ جاسوس کا نیا پوسٹر جاری کر دیا گیا فلم بادشاہوں میں کام کر رہی ایلیانا ڈکروز کا لکھ سامنے آیا ہے جس میں وہ ساڑھی پینے ہوئے پششی منگال میں داجلنگ کے ایک علاقے سے آگ کی لپتیں اکتی دکھیں گورکھا لینڈ پر جاری سیاست کے بیچ گورکھا جنمکتی مورچہ کے کارکرٹاؤں کی ہنسہ جاری ہے اور آروپ ہے کہ داجلنگ میں گورکھا جنمکتی مورچہ کے کارکرٹاؤں نے رات میں ایک ہیلتھ کے سینٹر میں آگ لگا دی گورکھا لینڈ کی مانگ پر جی جی ایم کے بیمیادی بند کے پانچ دن ہو چکے ہیں جس کے بعد ان کا آندورن لگاتار ہنسک ہوتا جا رہا ہے اسی بیچ ایک اگیا تھکانے پر جی جی ایم کے مکھیا بیمل گرونگ نے دفتر پر پڑے چھاپے کی وجہ سے ممتہ سرکار پر حملہ بولا ڈارجلنگ میں گورکھا جنمکتی مورچہ کے بند کی وجہ سے پریشان پرٹکوں کا پلائن بھی جاری ہے شہر میں کئی جگہ سہلانیوں کو بسوں کا انتظار کرتے دیکھا گیا جبکہ بازاروں میں دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے گورکھا لینڈ پر سیاست بھی لگاتار تیز ہوتی جا رہی ہے بی جے پی نیتا اب کھل کر الگ گورکھا لینڈ کے سمرتھن میں اتر آئے ہیں اور سپرمنیم سوامی نے الگ گورکھا لینڈ کے وقالت کرتے ہوئے سرکار سے ان کی مانگ کو پورا کرنے کی اپیل کی حالانکہ کانگریس اس مددے پر صاف صاف کچھ بھی کہنے کے بجائے بنگال سرکار کو نصیحت دیتی دکھی گورکھا لینڈ پر جاری سیاست کے بیچ کلکتہ ہائی کورٹ نے ممتہ سرکار سے سرکاری سمپتی کو ہوئے نقصان پر ایک ہفتے میں ریپورٹ طلب کی ہے سو بات کے ایک بات یہ ہے کہ گورکھا لینڈ پر ممتہ سرکار کے مصیبت اور بڑھنے والی ہے کیونکہ جس طرح بی جے پی کے نیتا بیان دے رہے ہیں اس سے صاف ہے کہ یہ ماملہ اب اور طول پکڑنے والا یوپی سرکار نے وکھ بورڈ کی سپتیوں کی سی بی آئی جانس کرانے کا اعلان کیا ہے آروف ہے کہ صوبے میں شیعہ اور سنی وکھ بورڈ نے کروڑوں کا گھوٹالہ کیا ہے کسی وجہ سے یوپی سرکار نے شیعہ اور سنی وکھ بورڈ بھنگ کر دی ساتھی وکھ بورڈ میں ہوئے کروڑوں کے گھوٹالے کی سی بی آئی سے جانس کرانے کی سفارش بھی کی وکھ بورڈ کی سپتی کو غیر قانونی طریقے سے خرید دے بیچنے کے آروف اس ماملے میں پور منتری آزم خواہ اور وسیم رزوی بھی شک کے گھرے میں گھوٹالے بات چاہے جو ہوگا چاہے آجکتا ہو چاہے تو یور ہو جہاں گھوٹالے کمبر آئے جانسوں کی دو سکرہ پاروئی ہے رزوی یوپی کے پور وکھ منتری رہے آزم خواہ نے گھوٹالے کے آروفوں کو بے بنیاد بتاتے ہوئے خود کو پاک ساپ بتایا سی بی آئی جانس کے لیے بہت پہلے ہم بھی لکھ چکے ہیں شیابہ بورڈ کی چیئرمائی روز سیم رزوی صاحب بھی لکھ چکے ہیں تی ڈی پی سانسد جی سی دیوکر ریڈی وشاکہ بٹنم ائرپورٹ پر ایک کاؤنٹر کے اندر رکھا پرنٹر اٹھا کر پھینکنے کی کوشش کرتے دیکھے آروف ہے کہ سانسد نے انڈیگو ائرلائنز کے سٹاف سے بچلوکی کی جس کے بعد انڈیگو سمیت چھے ائرلائنز دیوکر ریڈی کے اڑنے پر ہی پاوت دی لگا دی جس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیوکر ریڈی ان ائرلائنز کے ویمانوں میں سفر نہیں کر پائیں گے ائرلائنز نے ٹی ڈی پی سانسد کے خلاف یہ کارروائی اس لیے کی کیونکہ ان پر انڈیگو ائرلائنز کے سٹاف کے ساتھ بچلوکی کرنے کاروب لگا گرووار صبح وشاقہ پٹنم ائرپورٹ پر سانسد کی ائرلائنز سٹاف کے ساتھ ہوئی بحث کی تصویریں سی سی ٹی وی میں بھی قید ہوگی آروف ہے کہ سانسد نے سٹاف کے ساتھ ابھدر بھاشا کا استعمال کیا اور کاؤنٹر پر رکھے پرنٹر کو اٹھا کر پھینکنے کی کوشش کی اتنا ہی نہیں ایک دوسرے ویڈیو میں سانسد ریٹی ایک کرمچاری کو دھککہ دیتے نظر آ رہے ہیں سانسد ائرلائنز سٹاف پر اس لیے بھڑک گئے کیونکہ انہیں بورڈنگ پاس دینے سے منع کر دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ سانسد ریڈی فلائٹ پکڑنے کے لیے وشاقہ پٹنم ائرپورٹ پر دیر سے پہنچے دباکر ریڈی کو وشاقہ پٹنم سے ہیدراباد کی فلائٹ پکڑنی تھی انڈیگو ائرلائنز کی فلائٹ کی کوش سبح 8 بچ کر 10 منٹ پر اڑان بھرنی تھی جبکہ ریڈی قریب 7 بچ کر 40 منٹ پر مشاقہ پٹنم ائرپورٹ پہنچے انڈیگو کے سٹاف نے انہیں دیری سے آنے پر بورڈنگ پاس دینے سے منع کر دیا آروپ ہے کہ اس سے ناراض ٹی ڈی پی سانسد نے ائرپورٹ پر ہنگامہ کیا حالانکہ بعد میں انہوں نے خود پر لگے سبھی آروپوں سے انکار کیا لیکن دیواکر ریڈی کی سفائی کے باوجود یہ ویواد طول پکڑنے لگا اور سٹاف کے ساتھ بچ سلوکی کرنے کے آروپ میں انڈیگو ائر لائنز نے سانسد دیواکر ریڈی پر پابندی لگا دی ساتھی کئی ائر لائن کمپنیوں نے بھی ریڈی کے خلاف سخت روپ مختیار کر لیا انڈیگو کی پابندی کے بعد ائر انڈیا، سپائیس جیٹ، گو ائر، جیٹ ائر ویز اور وستارہ نے بھی دیواکر ریڈی کو بلیک لسٹ کر دیا اور اپنی اوڑان میں سفر کرنے پر روک لگا دی ماملے کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے ناغرے کڈین منتری نے بھی اس کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں وہیں کئی نیتاؤں نے ریڈی کو نیموں کا پالن کرنے کی سلاح دی سبھی سانسدوں کو، ویدھائکوں کو، ڈول لائیولیسن سے ان کو عبی کرنا چاہیے اگر لیٹ آئے ہیں تو اس میں بطمیجی کرنے کی کوئی بات نہیں ہے دیواکر ریڈی پر پچھلے سال اکٹوبر میں ویجیوارا ائرپورٹ پر ائر انڈیا کے دفتر میں ہنگامہ کرنے کا بھی آروپ ہے سو بات کی ایک بات ہے کہ ائرپورٹ پر جھگڑے کی اصل وجہ جانچ کے بات سامنے آئے گی لیکن ایک سانسد ہوتے ہوئے دیواکر ریڈی نے جیسا مرتاد کیا اسے کسی بھی حال میں صحیح نہیں ٹھہرائے جا سکتا کشمیر پر پاکستان کو پھر جھٹکا لگا روس نے کشمیر کے مسئلے پر دخل دیے جانے کے پاکستان کے دعوے کو خارج کر دیا بھارت نے بھی پاکستان کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا اور صاف کیا کہ روس بھارت کے رخ سے پوری طرح واقف ہے گل بھوشن جادھف کے معاملے میں انتراشتری نایالے نے پاکستان کو جواب داخل کرنے کے لیے دسمبر جبکہ بھارت کو ستمبر تک کا وقت دیا جمہو کشمیر کے نوشیرہ اور بالاکورٹ میں بدھوار کو ہی گولاباری سے جڑی کچھ تصویریں سامنے آئیں بھارتیے جوانوں نے پاکستان کے اور سے کی گئی اس فائرنگ کا قرارہ جواب دیتے ہوئے پی اوکے میں بنے چار بنکر تباہ کر دیئے تھے بھارت کی جوابی کارروائی میں پاکستان کے دو سینک بھی مارے گئے تھے جبکہ کئی گھائل ہو گئے ہفتے کے آخری کاروباری دن سینسیکس انگ گر کر 31,056 پر بند ہوا نفتی دس انگ چڑھ کر 9,588 پر پہنچ گیا ردیش دیشمک اور ویویک ابروی کی فلم بینک چور ریلیز ہو گئے فلم بینک چور بھارت میں 700 سکرین پر اتاری گئی جبکہ ویدیشوں میں اسے ریلیز نہیں کیا گیا فلم ٹائگر زندہ ہے میں ایکشن کردار کرنے والی کٹرینا کیف کی سٹنٹ کرتی ہوئی کچھ تصویریں سامنے آئیں بریش راول کی فلم گیسٹ ان لنڈن کی ریلیز بڑھا کر اب 7 جولائی کر دی گئی دلی میں کچھ پولیس والے ایک نکاپوش شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ آروپی انڈرورڈ ڈان چھوٹا شکیل کا شوٹر ہے اور پاکستانی مول کے لےکت تاریخ فتح کو مارنے کی فراک ملے اور اس لیے شہباز نام کے اس شوٹر کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے آروپ ہے کہ شہباز چھوٹا شکیل کے شاپ شوٹر جنیت کے ساتھ مل کر پاکستانی مول کے لےکت تاریخ فتح کو مارنے کی فراک میں تھا جنیت کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے دلی پولیس نے انڈرورڈ ڈان ابو سلیم کے گرگے جان اسمان کو بھی گرفتار کیا ہے دلی پولیس نے انڈرورڈ ڈان کے دو شاپ شوٹر کو گرفتار کر بڑی سفلتہ حاصل کی ہے ورنہ یہ آروپی کئی گمبھیر بارداتوں کو انجام دے سکتے محسورو کے شکون چڑیا گھر کا نام پکشیوں کی سب سے زیادہ پرجاتی رکھنے کے لیے گینیس بک میں درج ہو گیا ہے شری گڑمپتی سچیدانند سوامی جی کے چڑیا گھر میں 468 طرح کے پکشی رہتے ہیں ان میں کئی ایسے پکشی ہیں جو دنیا سے ختم ہونے کے کگار پر ہیں سو بات کی ایک بات کہہ گئے آزاد آنے والے حادثوں کے خوف سے سہمے ہوئے لوگ پھرتے ہیں جیسے خواب ہو ٹوٹے ہو ملتے ہیں سونوار کو گھڑی جب اشارہ کرے گی نو بجے رات کا پھر وقت ہوگا سو بات کی ایک بات کہیں ملتے ہیں جیسے خواب ہو